نمسکار میں سنبھو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے نیشنل دستک کرونا وائرس کے ڈر سے پوری دنیا سہمی ہوئی ہے لیکن کیا کچھ سوال پیدا ہو رہے ہیں خاص کر بھارت کے لحاظ سے بات کر رہے اور امریکہ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں اٹلی کے لحاظ سے آپ سوچئے کلپنا کیجئے کہ اٹلی جو ہے دنیا میں میڈکل فیسلیٹی کے معاملے میں دوسرے نمبر کی دیس ہے اس کے بعد جس طرح کی وہاں لاپارواہی بڑھتی گئی اور اس کے بعد جس طرح کی وہاں موتے ہوئی ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ اس کا دس پرسنٹ اثر بھی اگر بھارت میں ہوگا اور لوگ وائرل لے کے گھوم رہے ہوں گے تو آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا آپ سوچئے کہ ائرپورٹ سے جو بیدیس سے آئے ہیں وہ لوگ لگاتار نکل رہے ہیں یہ سفر کورونا وائرس جو ہے وہ سب سے پہلے جو بات چیز شروع ہوئی وہ بات چیز شروع ہوئی چین سے وہاں جنوری کے آس پاس یہ سارا چل رہا تھا فیبراری تک لگ بھگ کئی دوسرے جگہ پہ اپنے ہاں بھی جنوری کے آس پاس میں ایک کیس آیا تھا اس کے بعد سے موڈی جی کا اور ٹرمپ کا دورہ ہوتا ہے آج چین، اٹلی اور اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا جو کورونا وائرس کا سکار دیش ہے وہ امریکہ ہے کچھ شاندار تتھ سامنے آ رہے ہیں امریکہ کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے صرف لفوازی کی ہے کوئی شروعاتی قدم نہیں اٹھائیں بورڈر سیل نہیں کیا گیا ہے جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ان کو رکا گیا ان لوگوں میں زیادہ یہ پروبلمز ہو رہی ہے بھارت میں بھی چائنا سے لوگ کو لائیا گیا ان کا کیا جو جو آئیسولیسرمن کو بھیجا گیا کورنٹائن کیا گیا یہ سوال اٹھتا ہے یہ کنکہ کپور کا ادھارہ نہیں یہ وہ باہر سے آتی ہیں اور وہ پاٹی میں جاتی ہیں اور اسے لوگ فائل جاتا ہے اس دیش کا جو عام آدمی ہے گریب ہے مزدور ہے وہ اس کے لئے بلکل جیمہ دار نہیں ہے کیونکہ اس کا لیمیر دائرہ تھا کرونا آیا ہے عمومن ان لوگوں سے جو بیدیش کا ٹور کر اس کے لئے کوئی احتیاط نہیں بڑھتا اور جس طرح سے چین کے بعد اٹلی اور امریکہ سے زیادہ پربھاوی تو ایسے میں کچھ پڑے سوال پیدا ہو رہے ہیں کی کس طرح سے جب پوری دنیا اس کو لے کر سچیت ہو رہی تھی تو امریکہ کے راشپتی اور بھارت کے راشپتی صرف اپنی پبلیس سٹی کے لیے ٹرمپ بھارت آتے ہیں اور کس طرح سے احمد آباد میں ہوتا ہے کس طرح سے سٹیڈیا میں لوگ کو جمع کر آیا جاتا ہے اور وہاں امریکی ناغری کے بھی تھے تو کیا وہیں سے پھیلنے کے شروعات ہو رہی ہے یہ ساری لوگ کرونا نے امریکہ میں ریکارٹ ہو رہا ہے ایک دنیا میں دنیا میں سب سے زیادہ معاملے سامنے آیا قریب آٹھ ہزار لوگ پوزٹی پائے گئے ہیں سب سے زیادہ نیوارک میں چالیس سردی لوگوں تک جا سکتا ہے کرونا نیوارک میں میرے نے سنکھا جتائی لاپر لیکن میرا سوال وہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے ایک شاندار پوزٹ آیا ہے اور اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ ایک چھانی پوزٹ لکھا I am so angry right now that I am crying this got had all the money in the world to do horse trading at the time when the cash flow was glaring اس کا میں ہندی میں بتا جاتا ہوں آپ کو کی معاملہ پورا ہوا کیا ہے ٹھیک وہیں معاملہ ہوا ہے جسے دیکھئے مجھ پردیس میں ابھی کوئی سرکار نہیں ہے کرونا کا کہر جاری ہے BJP وہاں سرکار گرہ دیتی ہے اب وہاں کے فیصلے کون لے گا مجھ پردیس کے تمام بیوستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے ایسے ہی چھوٹا ہوا ہے کوئی مخمتری نہیں ہے اس کو پندرہ دل بات بھی آپ سرکار گرہ سکتے تھے ایک مہینے کے بعد بھی سرکار گرہ سکتے تھے لیکن ان کو آپ کی جان سے زیادہ پیاری سرکار ہے اسی طرح سے سوچے کی کہ کرونا ایسا نہیں کہ مد پردیس میں ہوگا ایک ہی طریقہ ہے جو جہاں ہیں وہ اپنے گھروں میں رہے جس طرح سے آج 22 تاریخ کو جس طرح سے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے بعد اسٹیسنوں پر جس طرح سے وہ مئی میں بھیر تھی مجھے لگتا ہے لوگ ڈاؤن بہت ضروری ہے لیکن اس سب کو فریچ کر دیا جائے جو جہاں ہیں اس کو گھر میں روک دیا جائے کسی کو کسی سہر میں گھسنے نہ دیا جائے اور سب کو اس کے سے پہلے ان کے لئے کھانے کا انتظام ان کے بچوں کے لئے دودھ کا انتظام ان کے لئے فرل کا انتظام یہ سرکار کا کام ہے لیکن کیا کیجے گا اس سرکار نے سارے پیسے برباد کر دیئے ہیں ٹرمپ کے آئوزن پر کبھی سوکشتہ آبھیان کے نام پر نوٹنگ کی پر جی اشٹی کے بہانے یہ آر بی آئی کے نام ان کے ہاتھ کھالی ہیں یہ ٹھن ٹھن گوپال ہیں اس لئے آپ کو تھالی بجانے کے لئے کہہ رہے ہیں تو وہ سنیے سمبھاویت کورونا پرسار کے خلاف جنوڑی سے ہی ناکے بندیا پرکشت اور سمبھاو تھی مگر موڈی ٹرمپ کے نتریت میں ایک بڑی امیرکی ٹیم کو بھارت میں گھوما رہا تھا جب دنیا کورونا وارس کی چپیٹ میں یہاں رہی تھی امیرکیہ کے لوگ یہاں گھوم رہے تھے کورونا پر روک اور سمبھاویت حملے کی تیاری پر خرچ کرنے کے جگہ اس نے ٹرمپ کے آگے مینی آتی ہے 2.5 لاکھ کروڑ امیرکی ہتھیاروں کی خرید پر فوق ڈالے 2.5 لاکھ کروڑ آپ کے دیش کے روپے جو ہے وہ ہتھیار خریدنے پر گئے ہیں اس کے بعد وہاں سے ہوای جہاز بھر کر سیکرو کو یہاں لاپٹ کا کیا ان کا کرنٹائن کیا گیا کیا ان کا ایسلوشن میں رکھا گیا کیا ان کا ٹیسٹ ہوا یہ سب نہیں کیا گیا ہے جن کو سرکار لائی ہے یہ پوری طرح سے آپ کو سرکار نے کرونا کے وائرس میں پھینک دیا ہے کرونا پرسار کے بابجود مودی سرکار بینک کو اور ائرلائنز کو اور وہ بانٹی رہی اس کے ساتھ ہی اس نے 8458 کروڑ کے 68 VVIP پلین خرید ڈالے مہاماری فیل جانے پر اس نے نیجی ہسپتالوں کو کرونا ٹیش کے لیے 5000 بسولنے کا لائسنس دے دیا اس کے ترنت بعد گزرات یہ کمپنی کو امیر کی کمپنی کی سہزداری میں کرونا کٹ بنانے کا عدھکار دے دیا اور سنستی کٹ بنانے کے تین پرستابوں کو کریدان میں ڈال دیا اس کے بابجود یہ سب یا ہم سب پر جبرن کرفیو لاتے ہوئے پوری بسرمی سمی تھالی بجانے کی نصیح دے رہا ہے ہرس کمار گوتم نے یہ لکھا ہے اور مندر کا لے لگاتار لکھ رہا ہوں تیس سال مندر مجیر میں گمانے والے دیس میں ترک اور بیجیان بہت ہی گم بیر ماملہ ہے کرونا وائرس کی جانچ پر کری میں فوس نیگیٹیو آنے کی سمبھاب نہ تین فز دیا ہندوستان میں پرتیس ست زیادہ ہو سکتا ہے فوس نیگیٹیو کا مطلب آپ کرونا جو باہر سے لوگ آ رہے تھے ان کو کرنٹائن کیا جاتا آئی سولیسن میں بھیجا جاتا تو آج آم آدھی مرنے کے لئے مجبور نہیں ہوتا خرچ بھی کافی کام کم کر اور اب ہی جو امیر لوگ ہیں ان کو جہاجوں میں لائے جا رہا ہے یہ صاف ہو گیا کہ بہت سارے امیر جاتے جو باہر سے آئے ہیں انہوں نے پیر بھی اور پہنی پہنچ کی بجا سے اپنی بچوں کو انہوں نے کرنٹائن پر نہیں ڈالا ہے وہ سیدھے ائرپورٹ سے آئے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں گئے پارٹیاں کی ہیں انہوں کا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوا ہے سوشل ڈسٹینسنگ مت کیجئے سوشل میڈیا پر بنے رہیے جب رہیے فیچ کل ڈسٹینسنگ کی ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھئے تو یہ سب کچھ جان بچ انہائیجین میں اس دیس میں تمام لوگ انہائیجین استثریتی میں رہتے ہیں وہ بسلیڈی نہیں یا تو بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس پیوری فائر ہے وہ نورمل کوئے کا پانی پیتے ہیں ہینڈ پمپ کا پانی پیتے ہیں نل کا پانی پیتے ہیں میں خود نل کا پانی پیتاؤں تو اس ویسے ہو سکتا کہ آپ کا امیون سیسٹم بھری آو لیکن یہ سلوسن نہیں ہے سب سے بڑی گھاتک بات ہے کہ کرونا جو ہے وہ آپ کو ان جگھوں پر اثر کرتے اگر آپ پہلے سے ڈائیبیٹیز ہیں آپ ہائیپر تنسن ہے بی پی پرابلم ہے آپ کے کدنی میں پرابلم ہے تو وہ آپ کو سیدھ موت کے موں میں دھکیلتی ہے بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے لیکن یہ ساکھ ہو رہا ہے کہ جب پوری دنیا میں اسے پٹنے کے پلان بنائے جا رہے تھے تو امیرکہ اور بھارت کے دو راشت پتی جو ہیں وہ اپنے اپنے بونٹ کے لیے سوچ بات تک کیا ہوا ہے یہ مہت پردیس میں سرکار گرار رہے تھے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ NPR کرنے کے لئے پاس پیسہ ہے NRC کرنے کے لئے پاس پیسہ ہے کہیں سے ریپورٹ نہیں آرہی کہ سرکار سنٹائزر بٹوار رہی ہو ہینڈ بوس کی بیوست کر رہی ہو کیا کر رہی سرکار بتائی آپ سوچ کوئی کام نہیں کر یہ سرکار اگر کوئی کہہ رہا ہے تو مجھ سے وہ کھلے پلیٹ فارم پر بحث کرے ٹی وی اخوار والی یہ سارے جو ہیں وہ بلکل آپ کو یہ سب نہیں ہی بتائیں گے کی ان کو کر نا کیا ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کی آپ کو لگاتار اپنے سے بچار کرنا ہوگا اس سرکار نے آپ کو آپ کے بھروسے چھوڑ دیا ہے اور کچھ اور میں فیک بتا رہا ہوں کی کس طرح سے لوگ لکھ رہے ہیں اس دیش میں ایک بھی بزنسمن سامنے نہیں آیا جس کے پاس اکود سمپتے جبکہ دنیا بھر اٹلی کے بزنسمن فرانس کے بزنسمن چین کے بزنسمن جو کروڑوں اور ڈالر جو دونیٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کے علاج پر خرچ کیا جائے بھارت کا ایک بھی بزنسمن ڈونیٹ نے کر روانہ ہے تو وہ آج announce کریں کہ 15 دن لیک ڈاؤن ہوگا اور امبانی اور جتنے دھن سیتھ ہیں سب کے پیسے کا راشتی کرن کیا جا رہا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہ پرائیویٹ ہسپیٹل کہ پرائیویٹ کمپنیا کیا کوئی نکل رہا آپ کی سیب آج سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر سرکاری ٹرانسپورٹ سرکاری ہوای جہاج یہ تمام لوگ صفائی کرمچاری جو میکس مم سیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں ان کے بھروسے آپ کا علاج ہے میں اس لئے کہ رہا ہوں ان کی تنخوا تنگ چوگ نہیں چاہیے ان کو بھگ ڈاکٹر بھی تھالی بجائیں گے تو سوچئے کہ ڈاکٹر کے سہارے چھوڑ دیا گیا اور ڈاکٹر وہ جو سرکاری اسپتال میں ہیں پرائیویٹ اسپتال میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ یہ کچھ ایروپیوں دیسوں کی ترچ پر ہم تھالی بجائیں پرانت پاؤنڈ اسپین دو سو ملین یورو اٹلی اٹھ ملین ڈالر فرانس چر ملین ڈالر چین اور دچھن کوریا تو کوبیڈ نائن سے کافی حد تک نپڑ چکے ہیں لیکن آپ کے دیس میں کیا ہو رہا ہے نر سی کے لیے پیسہ آرہا اور لوگ ٹالی بجائے رہے ہیں آپ کے دیس میں مندر بنانے کے لئے پیسہ آتا ہے آپ کے دیس میں NRC NPR ان کا ایزنڈا ہے CA کے لئے پیسہ ہے اب ہی تک ایک فوٹی کوری انہوں نے ناؤنس نہیں کیا ہے کی بیس چھوپٹ ہوگا اس کے لئے کیا کریں گے تا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ نے ایک بی کورونا کے سنکٹ کے سمی بیدیس میں فس سے بھارتی کو نکالنے کے لئے کوئی پرائیویٹ ہسپیٹل آیا مدد کرنے کے لئے کوئی دھوک تین پولیس والوں میں کورونا کے لکشن پایا گئے کس بہا بہا نکلے اس بیبدہ کی گھری میں پنوتی کے بھک ساہین بھاگ پر پیٹرول بھنگ پھینک رہے سوچ تو کوئی انیسیٹیو نہیں لیا گیا ہے آپ اگر اب بھی بھک بنی ہو ہے تو سنبھل یہ اور مسلمان کو مارنے سے دلیتوں کو مارنے سے آرکشن ختم کرنے سے این آر سی سی اے سی آپ جنگی نہیں بچنے والی ہے آپ بھلے لوہے کے گھر میں رہیں جب موت ہوں گی گریب کی سوائن فلو سے سب بھی روچک اور احمدعوات کے موٹو رائے سٹیڈیم سے لے کر تمام جگہ ایوینٹ مینجمنٹ کیا بچوں کو سرب کو پر کھڑا کیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے لئے جیمہدار ہیں میں آپ سے بجارس کر رہا ہوں کہ مندیر مسجد پر ہم لوگ سچیت ہوئی گئے ہیں سوچ جس دیش میں MLMP بننے کے لئے لوگ اتنے سارے سانیٹائزر بھیجو پیسے دارو ماسک بھیجو آتے ہیں سانیٹائزر اور ہینڈ ووس بھیجو رہے ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھنا پڑے گا 31 ماہ تک دیش کی سبھی ٹرین ارد کر دی گئی ہیں یہ بڑھی قدم ہے ہیلکوپٹر پرائیویٹ پلین کیوں ارد کیے جا رہے ہیں جہاں جو خنس آگا اس کو ہاں علاج ملنا چاہیے اور تمام ترہ کی مسئیبت سرکار کی بجے سے ہے آپ کرنے کا جو فینس لہا ہے وہ آج مسئیبت بن گئی ہے اور کیا ہمیں پرائیوٹ آئیس سن سے باہر نکل چاہیے اپنی پٹکیا جو دیجئے آپ سب کا شکریہ میں پھر آپ کے لیے 5 سے 6 کے بیچ میں آؤں گا بیٹ لے کر کی حقیقت کیا ہے میں لگاتار پورے دنیا بھر کی 3 لاکھ لوگ کری اب تک کرونا کے شکار ہو ہیں 90 ہزار لوگ بچے ہیں مرنے والوں کی سنخیہ تیجی سے بڑھ رہی ہے اٹلی میں سب سے زیادہ موت ہوئی ہے چین سے بھی آگے جا رہا ہے لیکن چین سے ایک بھیانک خبر ہے 80 لاکھ لوگ کا جو موبائل نیٹ ورک وہ نہیں پتا چل رہا ہے 80 لاکھ لوگ کیا 80 لاکھ لوگ نے موبائل چھوڑ دیا ہے یا اپنا service provider change کر لیا ہے دنیا بھر میں سوال اٹھ رہا ہے کیا چین نے مرنے کی آنکھ چھپائے ہیں کیونکہ 80 سے 90 لاکھ بچانا چاہتے ہیں تو نیسل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں